ایک غزل کے طرف اشارہ کیا ہے شہر کے شور میں ویرانیاں ہے پہلی لائن میں ایسا کر رہے ہو پوری غزل میں تمہاری ڈال ہو گئے شہر کے شور میں ویرانیاں ہے یہاں تم ہو مگر تنہایاں ہے شہر کے شور میں ویرانیاں ہے یہاں تم ہو مگر تنہایاں ہے وہیں پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں وہیں پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں وہیں پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں جہاں تیری میری پرچھانیاں ہے جہاں تیری میری پرچھانیاں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسی سے روٹ کر اس کو منانا دلوں کی تو یہی نادانیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سفر میں بھی بڑی گہرائیاں ہیں بہت شکریہ 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 بڑی ماں کی رہی قربانیاں ہے کبھی ماں کی حتم بھکا یہ شیر میں نے منکہ جی سے ایک بار پھر پڑھنے کے لیے گزارش کی ہے کہ آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں پڑھیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے چنتہ مت کرو تمہیں ضرورت پڑھے گی تو میں ڈونیٹ کروں گی اور ویسے بھی آپ کو تو ضرورت پڑھنے کی نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو ضرورت پڑھے گی نہیں مجھے نہیں پڑھے گی اور آپ کا بلڈ گروپ کوئی بھی ہو اللہ کرے ڈونر گروپ ہو تاکہ سب کا کام بن جائے بلکل میں یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے سکتی ہوں سنیے گا پڑھتی ہوں جس شیر کے لیے کہا گیا ہے کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا بڑی ماں کی رہی کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا احمد سلمان صاحب نے احمد شاکری صاحب نے اس شیر کے لیے کہا ہے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ کسی کا شیر یاد آرہا ہے کہ اس طرح دیوان کی تو اور بھی بڑھ جائے گی پاگلوں کو پاگلوں سے دور رہنا چاہے گی جس شیر کے لیے صاحب نے کہا میں پہلے وہ پڑھتے ہیں وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں جہاں تیری میری پرچھایاں ہے اور ادوری بہت شکریہ اور ادوری محبت کے نام یہ شیر ارشاد آخری شیر ہے اس گزل کا اخلاق بھائی سنیے دیکھیں جیون میں ایک نہ ایک بار ہمیں پیار ضرور ہوتا ہے عمر کے کسی نہ کسی پڑا پر ضرور ہوتا ہے اور ایک نہ ایک بار دل بھی ضرور ٹورتا ہے میں پڑھتی ہوں سنیے گا ارشاد چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں جہاں میں اور بھی برباد آئیں چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں جائیں موسیقی